سرزمین سے ہوتے ہوئے آپ جب بہار بنگال کے لیے جا رہے تھے جب تہلی میں آپ ایک راستے پہ چل رہے تھے تو فیروز شاہ تغلق کے یہاں پر جو ہاتھی تھے ان ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی پاگل ہو گیا تھا حضرات اگرانی جب وہ ہاتھی پاگل ہو گیا اور روڈ کے اوپر ڈال رہا تھا پیلوان پیچھے پیچھے چل رہے تھے اس ہاتھی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ ہاتھی سامنے کچھ بھی آتا اسے دھاتا چلا جا رہا تھا کوئی انسان آتا اسے سون سے بہت دور پھینکتا ہوا نظر آ رہا تھا دکانیں اجار دیں اس ہاتھی میں کئی لوگ اس ہاتھی کے سون کے سامنے آئے اور ان کو اس نے زخمی کر دیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جوانی کا عالم ہے آپ روڈ پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں آپ راستے پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان جس کا چہرہ بڑا حسین و جمیل ہے جس کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں جس کے حسن کا کوئی جواب نہیں جس کی جوانی کا کوئی جواب نہیں چہرے سے چہرہ نورانی لگ رہا ہیں یہ ہاتھی کے سامنے آئے گا اور یہ ہاتھی اس کو مار دے گا اس کی جان چلی جائے گی کتنا خوبصورت نوجوان ہیں اور یہ بلا وجہ یہاں پر قتل ہو جائے گا یہ ہاتھی کے وجہ سے ہاتھی کے ذریعے قتل ہو جائے گا یہ ہاتھی کے وجہ سے ہاتھی کے ذریعے قتل ہو جائے گا جب اتنا ان لوگوں نے سوچا آوازیں دینا شروع کر دی مخدوم اشرف جہاں گیر سمنانی مستی میں چلے آ رہے ہیں کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ہاتھی کی طرف کوئی توجہ نہیں لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں وہ پاگل ہاتھی جو سامنے جو بھی آ رہا ہے اسے مارتا ہوا نظر آ رہا ہے سامنے کوئی دکان آ رہی ہے اسے توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے سامنے کوئی دیوار آ رہی ہے اسے توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہی مست ہاں تھی جب وہی باگل ہاں تھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سامنے آیا تو اپنے دونوں پیروں کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور اپنے سونڈ کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قدموں میں ڈال دیتا ہے کسی نے عالم تصور میں پوچھا اے ہاتھی یہ تو بتا دے تو دکانوں کو اجارتا ہوا رہا ہے تو لوگوں کو مارتا ہوا آ رہا ہے تو نے اس نوجوان کو کچھ کیوں نہیں کیا تو ہاتھی اپنی زبان میں جواب دیتا ہے کہ میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوا ہوں جو فاطمہ کی اولاد کو نہ پہچان سکوں میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوا ہوں جو علی کی اولاد کو نہ پہچان سکوں اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھر آنے والے حضراتِ گرامی وہ مست ہاں تھی جو دکانیں اجار رہا تھا وہ مست ہاں تھی وہ پاگل ہاں تھی جو سامنے آتا اسے زخمی کر دیتا یا مار رہا تھا وہ مخدم اشرف جہاں گیر سمنانی کے سامنے آ کر کے اپنے سونڈ کو آپ کے قدموں میں ڈال کر کے گویا گلامی کا سبق دے رہا ہے گلامی کا پیغام دے رہا ہے اور اپنے زبان سے یہی کہہ رہا ہے کہ میں پاگل ضرور ہوں لیکن علی کی اولاد کو ضرور پہچانتا ہوں فاطمہ کی اولاد کو ضرور پہچانتا ہوں حسین کے لادلوں کو ضرور جانتا ہوں یہ آلِ رسول ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھو تو آلِ رسول جن کی ذات دیکھو تو آلِ رسول اور پوری دنیا کو مخدم اشرف جہاں گیر سمنانی نے یہ پیغام دے دیا کہ علی کی آل کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں ہے بلکہ جانوروں پر بھی علی کی آل کی حکومت ہے علی کی اولاد کی حکومت صرف انسانوں اور جنات پر نہیں ہے بلکہ جہیوانات پر بھی حکومت ہے نواتات پر بھی حکومت ہے جماعتات پر بھی حکومت ہے مخدم اشرف جہاں گیر سمنانی جب دہلی کی سرزمین پر پہنچے وہاں ایک اللہ کے ولی نے کہا تمہارا حصہ جو ہے وہ بنگال کی سرزمین پر ہیں کہیں پر رکنا نہیں سیدھے بنگال جاؤ مخدم اشرف جہاں گیر سمنانی بنگال کی سرزمین کا ارادہ کرتے ہیں اور جب آپ بہار کی سرزمین پر پہنچے تو بہار کی سرزمین پر ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں تاریخ میں جن کا نام سید شرف الدین یحییٰ منیری ملتا ہے ان کے وسال کا وقت قریب تھا ان کا انتقال ہونے والا تھا منیدی لرا یہ تو بتائیے اب آپ اس دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں کچھ ہمیں وسیعت کر کے جائیے کچھ ہمیں نصیحت کر کے جائیے تب سید شرف الدین یحییٰ منیری نے کہا کہ میری وسیعت یہ ہے کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز تم میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا لوگوں نے کہا حضور جب ہم نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے آپ کے کوئی خاص خلیفہ ہیں کیا آپ کے خلفہ میں سے کوئی ہیں ان کا آپ نام بتا دیجئے وہی آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے سید شرف الدین یحییٰ منیری نے فرمایا میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جو سید صحیح النصب ہوگا اور جو قرط سبا کا حافظ ہوگا جو چودہ علوم کا عالم ہوگا اور جو حکومت کو چھوڑ کر کے آیا ہوگا جو تارک سلطنت ہوگا اب لوگ جب ان کا وصال ہو جاتا ہے اپنے پیر کی وسیعت کے مطابق اب اس شخصیت کو تلاش کر رہے ہیں جو حکومت کو چھوڑ کے آیا ہو جو سید صحیح النصب ہو جو چودہ علوم کا عالم ہو جو قرط سبا کا حافظ ہو ساتوں قرط سبا کے حافظ ہو حضرات جب سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بیہار میں قدم رکھا اور جب آپ بیہار کی سرزمین پر پہنچے ملیدین تو آپ کی تلاش میں پہلے ہی سے لگے ہوئے تھے یہ اللہ کے ایسے ولی ہیں پہنچنے سے پہلے وہاں کے لوگ بتا دیا کرتے تھے جاننے والے اللہ کے نیک بندے کہہ دیا کرتے تھے کہ فلا اللہ کا ولی آ رہا ہے فلا اللہ کا محبوب آ رہا ہے جنسید شرف الدین یحیع ملیری نے آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کے بارے میں بتا دیا تھا کہ بیہار میں وہ شخصیت کا سواغت ہونے والا ہیں بیہار میں وہ شخصیت آنے والی ہیں جو حکومت کو چھونڈ کر کے آئی ہیں بیہار میں وہ شخصیت آنے والی ہیں جو قرط سبا کے حافظ ہیں بیہار میں وہ شخصیت آئی ہیں جو چودہ علوم کے عالم ہیں لوگ آپ کے انتظار میں نظر جمعے کھڑے ہوئے تھے آپ کا انتظار کیا جا رہا تھا جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بیہار میں قدم رکھا لوگ آپ کو خانقہ میں لے کر کے آئے اور کہا کہ آپ جنازے آپ کہاں سے آئے ہیں فرمایا میں سمنان سے آیا ہوں کہا سمنان سے آپ کیا بادشاہ تھے فرمایا ہاں میں بادشاہ ہوں کہاں آپ سید ہیں آل رسول ہیں صحیح النصب ہیں آپ نے فرمایا الحمدللہ میں آل رسول ہوں کہا کہ آپ قرط سبا کے ساتھ قرآن کے حافظ ہیں آپ نے قرط سبا کے ساتھ قرآن کے حافظ ہیں آپ نے فرمایا ہاں الحمدللہ کہاں آپ چودہ علوم کے عالم ہیں کہاں ہاں الحمدللہ کہاں آپ جنازے کی نماز پڑھائیے پہلے آپ نے ٹال نہ چاہاں لیکن سید شرف الدین یحییٰ منیری کے خلفہ بزد ہو گئے گولے نہیں آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہوگی آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور جب جنازے کی نماز پڑھا کر کے جب آپ ان کو دفن کر دے ان کو خانقہ میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اچانک سے تھوڑی دیر کے بعد میں سید شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ قبر سے باہر نکل آتا ہے تمام مردین گھبرا گئے تمام خلفات دیکھ کر کے حیرت میں پڑھ گئے یہ ہاتھ پیرو مرشد کا باہر کیوں نکل کر کے آ گیا ہے حضراتِ گرامی سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے لوگوں نے کہا یہ پیرو مرشد کا ہاتھ باہر کیوں نکل آیا ہے تب کہا کہ مردانِ غیب سے حضرت کو ایک تاج ملا تھا اور حضرت نے وسال سے پہلے تم لوگوں کو وسیعت کی تھی کہ وہ تاج میری قبر میں رکھ دینا میرے ساتھ میں تم نے وہ وسیعت کو پورا نہیں کیا ایک مرید آنکھوں سے آنسو پوچھتا ہوا کھڑا ہوا بولا ہاں وہ تاج میرے پاس میں ہیں حضراتِ گرامی جب وہ تاج لایا جاتا ہے تب وہ تاج آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے ہاتھ نیچے چلا جاتا ہے اب یہاں پہنچ کر کے ایک عقیدے کا مسئلہ بھی سن لو